پاکستانی دفاعی انجینئرز پاک فوج کی جانب سے شاہین تھری کے بعد گزشتہ روز شاہین ون اے کا دوبارہ کامیاب تجربہ کیوں کیا گیا یہ جاننے کے لیے ہمیں اسرائیل کی جگرافیائی حیثیت اور بھارت کی سردی اہمیت کو سمجھنا ہوگا تو آئیے چل کر اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں معزز ساتھیوں اگر بات کی جائے اسرائیل نامی ناجائز ریاست کی تو یہ شروع دن سے ہی پاکستان کے خلاف گھناؤں نے اقدامات کرتی آئی ہے جبکہ اس کا دوست ملک بھارت بھی پاکستان کا ازلی دشمن سمجھا جاتا ہے سب سے اہم امر یہ ہے کہ بھارتی فوج کے پاس موجود اسلے کی بڑی مقدار اسرائیل کی تیار کردہ ہے اور یہ دونوں ملک مل کر پاکستان پر چڑھائی کے خواب دیکھتے رہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ پاکستان ان کا مقابلہ کرنے کے لیے دفاعی میدان میں ایسی ایسی کامیابیاں حاصل کر چکا ہے کہ عالمی دنیا حیران ہے اسرائیل کی جگرافیائی حیثیت کو دیکھا جائے تو اس کے اردگرد مسلم ریاستیں پائی جاتی ہیں اردن شام عراق اور دیگر عرب ریاستوں کی سرحدیں اسرائیل سے ملتی ہیں رکبے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اسرائیل ان تمام مالک سے ساڑھے چھ سو گنا چھوٹا ملک ہے مگر اس چھوٹے سے ملک نے دنیا بھر کے مسلم مالک کو تگنی کا ناچنا چاہ رکھا ہے اپنی دفاعی طاقت کو اس قدر مضبوط بنا چکا ہے کوئی بھی ملک اس سے پنگا نہیں لیتا جبکہ ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ اسرائیل کے اردگرد پائے جانے والے تمام مسلم مالک ایٹمی قوت سے محروم ہیں جبکہ اسرائیل کے پاس جدید ترین ایرڈیفنس سسٹم موجود ہیں جو کسی بھی بڑے میزائل کو ہوا میں ہی تباہ کر دینے کی طاقت رکھتے ہیں جبکہ اسرائیل کو قدرتی طور پر ایک فائدہ یہ حاصل ہے کہ اردن اور اسرائیل کی سرحد پر ایک وادی پائی جاتی ہے جسے جارڈن رف ویلی کہا جاتا ہے پہاڑوں سے گھری یہ وادی خندق نمائے یہی وجہ ہے کہ اس سرحد کی جانب سے کوئی بھی ملک اسرائیل پر حملہ آور نہیں ہو سکتا اور اس وادی کی گہرائی کی وجہ سے اسے عبور کرنا بھی تقریباً ناممکن ہے دوستو دوسری جانب اسرائیل کے لیے ایک پرابلم یہ بھی ہے کہ اگر کوئی جنگی جہاز قریب ترین سرحد سے اڑتے ہوئے اسرائیل کے اوپر سے گزرے تو وہ محض دو منٹس کے اندر ہی اسرائیل کو کراس کر کے آگے نکل جائے گا لیکن اسرائیل نے اپنے ملک کے سیکیورٹی حصار کو اس قدر مضبوط بنا رکھا ہے کہ کوئی بھی ملک اس کے سیکیورٹی حصار کو نہیں توڑ سکتا لیکن اس کے برقس پاکستان نے ایک ایسا کارنامہ سر انجام دے رکھا ہے جس کے بلبوتے پر اسرائیل پاکستان سے کبھی پنگا نہیں لے سکتا کیونکہ پاکستان نے نہ صرف اسرائیل کے ائر ڈیفنس سسٹم کو ناکارہ بنا دیا ہے بلکہ پاکستان صرف اور صرف بارہ منٹس کے اندر اسرائیل کو ملیہ میٹ کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہے چونکہ پاکستان کو اول روز سے ہی علم تھا کہ بھارت کے بعد اگر کوئی پاکستان کا دشمن ہے تو وہ اسرائیل ہے یہود قوم کئی صدیوں سے ہی مسلمانوں کی دشمن رہی ہیں اور خود اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا کہ یہود و نصارہ کبھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے یہی وجہ ہے کہ آج تک اسرائیل کی یہودی قوم مسلمانوں کے خلاف مضموم پرابو گھنڈے کرتی آئی ہے مگر اللہ پاک کے فضل و کرم سے پاکستان نے اسرائیل جیسے شر پسند ملک کو لگام دینے کے لیے ایک ایسا میزائل تیار کیا جو اسرائیل کی تباہی کا دوسرا نام ہے کئی دفاعی ماہرین اس بات سے اتفاق نہیں کرتے ان کے خیالات کی مطابق اسرائیل پاکستان سے بتیس سو کلومیٹرز کی دوری پر واقع ایک انتہائی چھوٹا سا ملک ہے اور وہ اس زمن میں کہتے ہیں کہ اتنی بڑی رینج کا حامل کوئی میزائل پاکستان کے پاس موجود ہی نہیں ہے لیکن یہ ان کی غلط فہمی ہے ناظرین گرامی پاکستان کی کئی عام شخصیات نے دعویٰ کر رکھا ہے کہ پاکستان بڑی آسانی سے اسرائیل کو اپنے میزائلوں کی مدد سے تباہ کر سکتا ہے کیا یہ دعویٰ جھوٹ پر مبنی ہے؟ بلکل نہیں کیونکہ پاکستان نے شاہین تھری کے نام سے ایک ایسا شاہکار تیار کر رکھا ہے جو اسرائیل کی دھجیاں اڑا سکتا ہے پاکستان نے میڈیم رینج بیلسٹک میزائل شاہین تھری کا مارچ دوہزار پندرہ میں تجربہ کیا تھا یہ دوہزار سات سو پچاس کلومیٹر تک حدف کو نشانہ بنا سکتا ہے اور ایٹمی وار ہیڈز لے جانے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے سات سفر کرتا ہے جو اکیس ہزار چار سو اڑسٹھ کلومیٹر فی گھنٹہ بنتے ہیں اگر بزریہ سڑک کوئٹہ سے اسرائیل کے دارالحکومت تل عبیب کا فاصلہ دیکھا جائے تو یہ چار ہزار ایک سو بیاسی کلومیٹر بنتا ہے جبکہ یہی سفر اگر فضائی ہو تو یہ مزید کم ہو کر دو ہزار ناؤسو چونتیس کلومیٹر رہ جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ کچھ عرصہ قبل پاکستان کے معروف سینئر تجزیہ کار ڈاکٹر شاہد مسود نے تعویٰ کیا تھا کہ پاکستان کا شاہین تھری میزائل بغیر کسی رکاوٹ کے اسرائیل کے دارالحکومت تل عبیب پر گر سکتا ہے ڈاکٹر شاہد مسود نے کہا تھا کہ اگر شاہین تھری میزائل بلوچستان سے پرواز کرے تو وہ بغیر کسی رکاوٹ کے ٹھیک بارہ منٹ کے بعد سیدھا جا کر تل عبیب پر گرے گا پاکستان اور اسرائیل کے راستے میں ایران اراک اور اردن آتے ہیں جن کے پاس کوئی میزائل ڈیفینڈ سسٹم نہیں ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میزائل سیدھا اسرائیل تک جائے گا یہی وجہ ہے کہ اسرائیل اگر کسی مسلم ملک سے ڈرتا ہے تو وہ ملک صرف اور صرف پاکستان ہے کیونکہ پاکستان کے علاوہ ترکی اور عرب ریاستوں کے ساتھ اسرائیل کے تعلقات کافی خوشگوار ہیں جبکہ ایران ایٹمی ملک نہ ہونے کی وجہ سے اسرائیل پر حملہ نہیں کر سکتا تو اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان کے صرف ایک میزائل یعنی شاہین تھری نے اسرائیل کی دفاعی حکمت عملی ناکارہ بنا دی ہے ناظرین مہترم یہاں ایک اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر پاکستان اسرائیل کو نشانہ بناتا ہے تو اس کے جواب میں اسرائیل یا تو خود پاکستان پر جوابی حملہ کر سکتا ہے یا پھر اپنے قریبی دوست ملک بھارت سے پاکستان پر حملہ کروانے کی کوشش کر سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ پاکستان نے ایک تیر سے دو شکار کرتے ہوئے بھارت اور اسرائیلی ڈرکٹرائن کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے دراصل پاکستان نے گزشتہ روز شاہین ون اے کا کامیاب تجربہ کیا یہ میزائل نو سو سے ایک ہزار کلومیٹرز کی رینج تک اپنے ٹارگٹ کو درستی سے نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے اور کسی بھی جنگ کا پانسہ پلٹ دینے کے لیے کافی ہے اس میزائل کی سب سے خاص بات اس کی تیز ترین سپیڈ ہے شاہین تھری کے مقابلے میں شاہین ون اے انتہائی برکرفتاری سے اپنے حدف کو نشانہ بناتا ہے یعنی کہ یہ میزائل بھارت کے لیے کسی بڑے خطرے سے کم نہیں بھارت بھر کو تباہ کرنے کے لیے شاہین ون اے تخلیق کیا گیا جو پاکستانی انجینئیز کی قابلیتوں کا مو بولتا ثبوت ہے دراصل پاکستان نے اسرائیل اور بھارت کی ڈاکٹرائن کو تباہ کرنے کا منصوبہ آج سے کئی سال قابل تیار کیا تھا اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل درامت کیا جاتا رہا اور آج الحمدللہ پاکستان اس قابل ہو چکا ہے کہ وہ نہ صرف اسرائیل بلکہ بھارت کو بھی جنگی میدان میں دھول چٹا سکتا ہے دراصل اسرائیل کی غاسب سیونی حکومت مسلمانوں کو جڑ سے ختم کرنے پر یقین رکھتی ہے لہٰذا پاکستان کا ایٹم بمپ مضبوط فوج اور دفاعی سنت اسرائیل کی آنکھوں میں کانٹے کی طرح چپتی ہے دوسری طرف ہندوستان کی موجودہ ہندوتوہ حکومت بھی مسلمانوں کو غلام بنانے پر تلی ہوئی ہے ایسے میں ہندوستان اور اسرائیل کا مفاد ایک ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ان کا ایک صفحے پر ہونا فطری عمر ہے متحدہ عرب امارات اور بحرین کی طرف سے ہندوستانی وزیراعظم نرندر موڈی کو امن ایوارڈ دینا اسی سلسلے کی کڑیاں ہیں اسرائیل امریکہ کے تعاون اور حمایت سے خطے میں اسلامی مزہمت کے خلاف نئی گیم شروع کر چکا ہے اس میں ہندوستان کے کردار کو ہرگز نظر انداز نہیں کیا جا سکتا پیارے دوستو اگر آپ کو یاد ہو تو ستائیس فروری کے واقعے کے بعد پاکستان کے سینئر دفاعی تجزیہ نگار لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر غلام مصطفی صاحب نے بیان جاری کیا تھا کہ پاکستان کا خطرناک میزائل شاہین تھری اسرائیل کو بارہ منٹ سے بھی کم وقت میں ہٹ کر سکتا ہے اور ستائیس فروری کو پاکستان شاہین تھری کو بھیجنے کی تیاری میں تھا کہ اگلی صبح دنیا متحرک ہو گئی غلام مصطفی نے اس وقت یہ دعویٰ کیا تھا کہ بھارتی پائلٹ ابھی نندن دوسرا اسرائیلی پائلٹ تھا اور اس سارے کھیل میں اسرائیل شامل ہے درحقیقت پاکستان کے حساس حلقوں نے ایک فوجی جرنائل سے یہ بیان دلوا کر اسرائیل اور اس کے حامیوں کو یہ پیغام دیا گیا کہ اگر اسرائیل نے پاکستان کے خلاف ہندوستان کے جنگی میدان میں کسی قسم کبھی ساتھ دیا تو پاکستان کے پاس بھی شاہین تھری میزائل موجود ہیں جو بارہ منٹ سے بھی کم وقت میں تل عبیب کو خاک و خون میں تبدیل کر سکتا ہے